بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کل ایلیس ویلز جو پرنسپل ڈیپیٹی ایسسٹنٹ سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کی وہ آج کل پاکستان کے وزٹ پہ آئی ہوئی ہیں کل ان سے ایک ملاقات ہوئی ہمارے جو سینٹر ایک صاحب انہوں نے اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی ہوئی تھی ان کی تو انہوں نے ہمیں بھی بلالیا تو اس بہانے آہ ایمبیسٹر ویلز سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا اپنی اس گفتگو کو ان کے ساتھ لے کر کے آہ یو ایس کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے وہ ہمارے تعلقات ہیں چین کے ساتھ آہ ان سے چونکہ وہ انڈیا سے آئی تھی انڈیا کا وزٹ کر کے تو مجھ سے انہوں نے سوال پوچھا پہلا سوال کہ بھئی چونکہ آپ بھارت میں رہے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ کچھ بیک چینل ڈپلومسی ہو سکتی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جو ان کو امپریشن ملا نیو دیلی میں کہ جو بھارت نے کر دیا ہے جمو اور کشمیر کے حوالے سے جو اقتعامات لے لیے ہیں تو وہ اب ان کو واپس نہیں لے گا ان کا امپریشن ہی تھا تو اب کیا پاکستان کوئی بیک چینل ڈپلومسی اگر ہو تو اس میں کچھ ڈائلاغ کا پروسس شروع ہو جائے تو میں نے ان کو بڑے واضح انداز سے کہا کہ پاکستان کبھی بھی ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے جو بھارت نے کیا ہے اور جب تک اور ساتھ میں یہ بھی زور دے کر میں نے کہا کہ جب تک جمو اور کشمیر کا تنازعہ واقعی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور دوسری بات میں ان کو یہ بھی کہی کہ بائیلائٹرل ڈائلاغ کا اب اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے جو بیک چینل ڈپلومسی پہلے ہوتی رہی ہے دو ہزار چار سے دو ہزار ساتھ تک اس کو ہم اب دوبارہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے آج کل کے ماحول میں جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں جمہور کشمیر کو لے کر پانچ آگست کو بالکل مختلف نویت اقدامات ہیں تو اس وجہ سے اب اگر بالیٹر ڈائلاغ ہوگا بھی تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا پہلی بھی ریزلٹ نہیں نکلتے تھے آتا اور میرا اندازہ یہی ہے کہ کوئی نتائج نہیں نکلیں گے تو ضروری ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر بیک چینل ڈپلومسی ہوتی بھی ہے تو وہ کوئی میڈی ایٹ کرے وہ یو ایس ہو سکتا ہے ہم نے اسے کہا سعودی عرب ہو سکتا ہے یو ای میرے کچھ بیک چینل میں اگر کچھ کرنا چاہیں بیک ڈوڑ ڈپلومسی میں تو وہ یہ possibility ہے لیکن اگر آپ پاکستان اور بھارت کو یہ encourage کر رہے ہیں کہ بیک چینل پہ کچھ ان کا ڈائلاغ بالیٹرل شروع ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا اور میں حکومت پاکستان کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس قسم کے جو ہے چالوں میں دوبارہ نہ آئیں کیونکہ اگر آپ ڈائلاغ ایک دفعہ آپ نے شروع کر دیا تو وہی کام ہوگا جو پہلی بھی ہوتا رہا ہے جمعور کشمیر پہ تو کچھ بھارت نے اس طرح کرنا نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا pressure build رکھیے اور اور بنیادی طور پہ یہ ایک تو یہ معاملہ پھر جب ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ سی پیک پاکستان تو آپ سے نہ ہم aid مانگتے ہیں نہ کچھ اور ہمیں تو آپ کی investment چاہیے آپ سیم trade بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ ہمیں پاکستان کو under pressure رکھا ہوا ہے آپ نے مسلسل کبھی فی ٹی ایف کے حوالے سے اور کبھی افغانستان کے حوالے سے کبھی انڈیا کے حوالے سے تو دہشتگردی کا مانترہ آپ لوگ کرتے رہتے ہیں تو یہ بات ہی مناسب نہیں ہے اگر آپ پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ پہلے تو آپ سی پیک کے favor میں کچھ آج support میں public statement ہی دے دیجئے تو کہتی ہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم تو سی پیک کو پاکستان کے رچھانے ہی سمجھتے اور اس سے مجھے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اصل معاملہ جو ہے وہ چین کا ہے اور جو اس وقت بی آرائے ہے یا belt road initiative یا سی پیک ہے وہ امریکہ کو کسی طور بھی نہیں اس سے ساتھ comfortable feel کر رہا اور وہ چاہتا یہی ہے کہ کسی طور سی پیک پہ کام اس طرح آگے نہ بڑھے اور یہ معاملات جو اس وقت چین ایک اکنومیکلی اقتصادی طور پہ ابر رہا ہے اس پہ کسی طور بھی کسی طور کچھ اس پہ معاملات اس طرح آگے نہ چلیں لیکن بہرحال یہ تو اب global politics کا حصہ ہے خاص طور پہ ہمارا جو خطہ ہے اور ہمارا جو علاقہ ہے ہمارا جو ملک ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے مختلف issues پہ اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید بھارت کے ساتھ ایک strategic partnership کر کے وہ اس خطے میں اپنا اثر رسوخ قائم رکھ سکتا ہے اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑی بہت engagement ہم کرتے رہیں تاکہ افغانستان کی حد تک جو ہے معاملات کچھ امریکہ جو چاہتا ہے وہاں وہ کر سکے آہ میں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا الیس ویل سے کیجی بتائیے کہ کیا آہ امریکہ واقعی آہ کوئی ڈیل آپ دیکھ رہی ہیں طالبان اور امریکہ کے درمیان اور واقعی کوئی وہاں امن آنے جا رہا ہے اور آپ لوگ اپنی افواج وہاں سے نکال رہے ہیں تو اس کا کوئی جواب انہوں نے دیا نہیں انہوں نے کہا it's too early اور اب ہم نے اس بارے میں کوئی سوچا نہیں آہ قطعی طور پہ تو اس سے یہ مجھے اندازہ ہوا جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ افغانستان سے کوئی ارادہ نہیں ہے امریکہ کا فوجیں نکالنے کا کیونکہ وہ چاہیں گے کہ اس خطے میں ان کی presence موجود رہے اور چونکہ پھر انڈیا بھی ان کو ایک قسم کا اس طرف دھکیل رہا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ ایسا کوئی اگریمنٹ نہ کریں جس سے کہ آپ کی فوجیں بالکل نکل جائیں افغانستان سے اور پھر ایک معاملہ civil war کی طرف جائے اور پھر طالبان دوبارہ جو نائنٹی نائنٹی سکس میں ہوا تھا دوبارہ طالبان افغانستان میں کنٹرول کر لیں تو اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت یا کوئی مجھے clarity نظر نہیں آئی ان کے ان کی باتوں میں باقی جہاں تک فیل ٹی ایف کا تعلق ہے فیل ٹی ایف میں بھی میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ پاکستان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتی اسے ہماری economic situation مشکل ہوتی جا رہی ہے کہتی ہے نہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو کم از کم دیکھئے black list میں پاکستان hopefully نہیں جائے گا لیکن یہ کہ جہاں تک grey list کا تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی pressure برقرار رکھنا چاہیے پاکستان پہ تاکہ جو اقدامات پاکستان وہ لے رہا ہے اگر یہ pressure پاکستان ہم نہ کریں تو یہ پاکستان یہ اقدامات نہ کرے تو بہرحال یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا ہم نے کہا کہ آپ اس کو بہت oversimplify کر رہی ہیں میں نے کہا کہ پاکستان کے جو حالات رہے ہیں وہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے رہے ہیں کچھ ہمارے قصور بھی ہیں اندرونی طور پہ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سارے جو معاملات ہیں اس میں آپ لوگوں کا یہ بڑا ہاتھ ہے تو بہرحال فیٹی ایف کے بارے میں بھی کوئی اتنی پر کوئی ہے کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن بہرحال یہ ہمیں معلوم ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کم از کم ایف ایٹی ایف کی جو بلیک لسٹ ہے اس میں نہیں جائے گا کیونکہ ابھی کچھ ممالک ترکی ہے سعودی عرب ہے ملیشیا ہے چائنا ہی ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف میں صرف ہمیں تین ووٹ چاہیے بلیک لسٹ کو ایوائٹ کرنے کے لیے اور میرے خیال میں کہ اتنی تو سفارتکاری ہم نے کر لی ہوگی کہ یہ جو تین چار ووٹ ہیں یہ ہم نے سیکیور کر لیے ہوں گے تاکہ جو کنسنسس ہے اس کو ہم بریک کریں تو ایف ایٹی ایف کے معاملے میں بھی جو ایلیس ویلز تین وہ کوئی اتنی ہمیں مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ پاکستان سے پریشر ہٹانا چاہتے ہیں وہ پاکستان پریشر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اور یہ بات ان کو ان کی آنکھ ایک ایک آنکھ نہیں بھاتی کہ پاکستان کیوں جو ہے چائنا کے ساتھ کھڑا ہے جب میں نے ان سے یہ بات کا ذکر کیا کہ پاکستان دیکھیں چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے for all you know throughout ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے ابھی بھی آپ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے پاکستان نے چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو یو ایس سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتے ہیں کم از کم وہ اقدامات کریں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے پھر تمہیں بات سوی میں آتی ہے لیکن جب آپ انڈیا کو کشمیر کے معاملے میں آپ لوگ اس کو کچھ آپ کنڈیم نہیں کرتے آپ اس کو کہتے نہیں ہیں کہ اس مسئلے کا حل کرے جب آپ انڈیا کو یو این سیکیورٹی کانسل کا ممبر بنانے کے معاملے بھی بھی فلیکسبل ہے جب آپ انڈیا کو نیوکٹر سپلائرز گروپ میں اس کی ممبرشپ کے لیے بھی آپ تک ہو دوک کر رہے ہیں تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ڈائریکٹلی براہ راست پاکستان کے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ خود ہی سوچئے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طرح ہمارے ہو سکتے ہیں بہتر جبکہ آپ ہمارے جو نیشن انٹرسٹ ہیں جو کور انٹرسٹ ہیں ان پہ آپ کوئی انڈرسٹائننگ بدقسمتی کے ساتھ نہیں دکھاتے تو بھارہل اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا بدقسمتی کے ساتھ کیونکہ ایلس ویلز جو ہیں وہ ایک جونئر آفیسر ہیں جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل اگر آپ کہیں فورن آفیس میں یا ایڈ دا موسٹ ایڈیشنل سیکٹری جو ہوتے ہیں اس لیول کی آ وہ آفیسر ہیں جو گو کے وہ پوائنٹ پرسن ہے فر ساؤت ایشیا اور سینٹرل ایشیا لیکن بھارہل ہمارے وزیر خارجہ بھی سیکٹری پومپیو سے ہی مل کے آئے اور نیشنل سیکرٹری ایڈوازر سے ہی مل کے آئے ابھی دیکھئے یہ خاتون جو ہیں ایلس ویلز یہ بھی دیلی سے بھی ہو کے آئی ہیں اور سری لنکا سے ہی وزٹ کر کے آئی ہیں لیکن مجھے جو مجموعی تاثر ملا ایلس ویلز سے کل جو سینٹر بیک کے ہاں جو انور بیک صاحب کے ہاں جو دعوت تھی اس میں مجھے یہی تاثر ملا کہ امریکہ ہاں پہ پریشر ابھی رکھے گا اور کوئی امکان نہیں ہے مزید معاملات آگے بھڑھنے کا یہ اس طرح ہی ٹرانزیکشنل رہے گا عوانستان سے وہ نہیں نکلنے والا جہاں تک مجھے انتاظہ ہوا ہے اور بھارت کو بھارل وہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور پاکستان کو پش کرتے رہیں گے کہ آپ بیک چینل بے بھارت کے ساتھ ڈائلوگ کا پروسس شروع کریں اور جو آپ لوگوں نے اقدامات پانچ آگست کے بعد نئے ہیں ان کو اب ریورس کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ تو میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ کسی ایسے چال نے مت پھنسیے آہ جمہور کشمیر ہماری لی کوئر ایشو ہے تو جو پرنسپلڈ پوزیشن ہم نے لے رکھی ہے خاص طور پہ جو عمران خان صاحب نے وزیراعظم نے بائیس آگست کا جو آرٹیکل لکھا ہے نیو آرک ٹائمز میں وہی اسی پوزیشن میں ہمیں کھڑا رہنا چاہیے اگر ہم نے یک طرفہ طور پہ کوئی ایسی کنسیشن دے دی تو جمہور کشمیر کا معاملہ تو پہلی بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی آپ کا بہت بہت شکریہ